اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی قولی ربنا زدنا علما اللہم فقرحنا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احل القرآن امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و رافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں آمین الحمدللہ آج یہ شار تجوید کورس کا لازٹے ہے اور ایمان کے بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس کا حق عردہ کیا ہے الحمدللہ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ الحشر کی لاسٹ کی تین آیتیں ہیں جس میں اللہ سمیت اللہ کی صفات بہت زیادہ یہ آیتوں میں آئی ہیں تو انشاءاللہ سورہ حشر کی لاسٹ کی تین آیتوں کو انشاءاللہ ان کی تجوید کو سیکھیں گے جس میں اللہ سمیت اللہ کی صفاتیں اور اس کے نام ہیں سبحان اللہ میں اس ان تین آیتوں کی رسیٹیشن کروں گے آپ کو تجوید کے رولز پر غور کریں بکوز جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تب آپ تجوید کے رولز کو دیکھنا چاہیے کہ کونسی رولنگز میں اپلائی کر رہوں تو آپ کی جو بھی تجوید کے رولز آپ نے سیکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے مائن میں تازہ ہوتے جائیں گے فریش ہوتے جائیں گے آپ کو سیکھتے ہیں کہ ہم کی طرح اس فعضہ کرنا ہے اس لئے میں سیکھتے ہیں ہر ایک لٹر کو انشاءاللہ دیکھ کر اپنے تجوید کی جو بھی رولنگز اپنے کے مائن میں ہیں اس کو ریکال کریں انشاءاللہ اوکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون ہوا اللہ الگ خالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنا يسبح لہو ما فی السماوات والارض وہو والعزیز الحکیم الحمدللہ اب ہم انشاءاللہ ان کی تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے لیٹر بائی لیٹر اکھیں ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا ہوا اللہ یہ جو ورڈ ہوا ہے جس کو ہم ایک ایک حرکہ لمبا کر رہے ہیں لیٹر ہا اور ہوا کو کیونکہ دونوں پر صرف شارٹ ووولز ہیں ادمہ اور فتحہ ہے اس واو کو اب لام الجلالہ سے ملائیں گے یہ حمدت الوصلہ نہیں پڑا جائے گا ہوا اللہ واو کے اوپر فتحہ ہونے کی وجہ سے یہ لام الجلالہ بھاری ہوگا کیونکہ لام الجلالہ سے پہلے جو بھی متحرک لٹر ہوتا ہے اس پہ فتحہ یا دمہ ہو تو یہ بھاری ہوتا ہے ہوا اللہ اب یہ ہا کو ملائیں گے اللذی کے لام سے یہ جو حمدت الوصلہ اللذی کا ہے وہ بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہوا اللہ اللذی دال کو دو حرقہ لمبہ سپریچ کریں مدت طبعی ہے اور اس کو زینہ پڑھیں بزنگ ساؤنڈ بزنگ ساؤنڈ صرف لیٹر زا میں آتی ہے اس میں نہیں آئے گی اس کو ہم بس ذا 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 پڑھیں گے زبان کی نوک باہر نکال کر پڑھیں ہوا اللہ اللذی دو حرقہ لمبہ کیونکہ کسرہ کے بعد یہ آسا کن مدت طبعی ہے حروف مد ہے لا الہ لام فتحہ کے ساتھ جس کے بعد یہاں پر بھی مدت طبعی ہے لیکن اس مدت طبعی ہے لیکن نکسٹ لٹر جو ہے وہ لام ہے حمزہ نہیں ہے اس لئے یہاں پر مدت طبعی نہیں دو حرقہ ہی رکھیں گے یہاں پر مد کا سائن آ گیا ہے چار سے پانچ حرقہ لمبہ کریں گے جائز ہونے کی وجہ سے مد اصلی کے ترابی اس کو پڑھ سکتے ہیں لا الہ یہ لام کو بھی دو حرقہ لمبہ سٹریچ کھڑی فتحہ ہے اللہ یہاں پر بھی ٹو کاؤنٹ سٹریچ لام کو کیونکہ فتحہ کے بعد علف آیا ہے لیکن تھوڑا سا سٹریس دے لام پر تجدید ہے الہ نہیں پڑھیں گے اب اس کو اللہ پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ تجدید آئی ہے ہوا یہاں پر جیم کا جو سائن ہے وہ وقفل جائز ہے وقف کریں گے تو یہ واو پر کیا لگے گا واو پر جب کوئی لٹر پر فتحہ ہو وقف کے دوران آرزی سکون لگے گا جیسے سکون لگے گا تو سکون کی رولنگ بھی اپلائی کریں گے دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کونسا لیٹر ہے کونسا ہے یہاں پر ہے دمہ تو یہ واو ساکھی نب حروف مد بن گیا تو اس ہاں کو ہم ٹو کاؤنٹ سٹریچ کریں گے اور پڑھیں گے اللہ ہو دو حرکہ لمبا کریں گے اس ہاں کو اگر ملانا ہے تو اللہ ہوا عالم الغیب ہوا پڑھیں گے عالم الغیب عین کو آنا پڑے عالم نہیں عالم عالم غصت الحلق یعنی درمیانی حلق میڈل پارٹ آف دا تروڈ سے عین کو عدا کریں گے عالم الغیب میم کو دیکھیں الغیب کے لام القمریہ سے ملا رہے ہیں ال سے شروع ہو رہے ہیں ورڈ اس ال کے حمزہ کو نہیں پڑھ رہے کیونکہ وہ حمزت الوصل ہے لام القمریہ کو پڑھ رہے ہیں اس پہ ساکن ہے عالم الغیب غیب آئی کے آواز آ رہی ہے دیکھیں ہم اس کو غیب کہہ دیتے ہیں غیب نہیں ہوتا غیب غیب اکی عالم الغیب والشہادت واو کو الشہادتی کے شین سے ملائیں گے الشہادتی کا حمزت الوصل نہیں پڑھا جائے گا لام الشمسیہ جس پہ کوئی ساکن نہیں وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا ہم پڑھیں گے والشہادت اگر یہاں جیم ہے وقفل جائز ہے سٹوپ کرنا ہے تو تائے مربوطہ گول تا ہمیشہ کنورٹ ہوتا ہے ہاں میں گول ہاں میں اور اس پہ ہمیشہ ساکن ہی لگتا ہے وقف کے دوران اگر ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے والشہادت ہوا الرحمن الرحیم لیکن سٹوپ کر دیں گے تو والشہادت دہ ہاں کو ضرور پڑھیں گے at the end ہوا الرحمن ہوا واو کو راک سے ملا رہے ہیں الرحمن کے الرحمن کا حمزت الوصل اور لام الشمسیہ نہیں پڑھا جائے گا ہوا الرحمن راک کو تجدید کی ساتھ سٹرس دے کر زور سے پڑھیں اس کو ہوا الرحمن نہ پڑھیں کہ راو پرنانسی نہ ہو اس کو پڑھیں گے ہوا الرحمن اور اس راو پر تکرار کی جو صفات ہوتی ہے راو کی وائبریشن کی اتنا زیادہ بھی نہ کر دیں کہ وہ ہوا الرحمن لگے ہوا الرحمن بھی نہیں ہوگا ہوا الرحمن بھی نہیں ہوگا جہاں پہ راو تو سنائی نہیں دے رہا آپ کو کلیر لی عدا کرنا ہوگا ہوا الرحمن ہوا الرحمن را را نہ تو را ہوگا نہ تو را ہوگا را بھی نہیں اور وا بھی نہیں وا وا دیکھیں اس میں تو سنائی نہیں دے رہا اکثر سسٹرز اس طرح پڑھتے ہیں اس لئے میں اس کو بار بار کہتی ہوں کہ سپیشلی جب آپ بسم اللہ پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن جس میں رو سنائی نہیں دیتا یا پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن یہ تو ایکسٹرا ہو گیا اگزاجوریشن ہو گیا ہمیں درمیانی جو ہے تکرار کی وہ اپلائی کرنا ہے اور پڑھنا ہے ہوا الرحمن یہ جو لیٹر حا ہے الرحمن درمیانی حلق سے بہت ہی شعر پعدہ کریں رحمان پڑھیں گے تو میننگ واضح نہیں ہوگا کلیر نہیں ہوگا چینج بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ہے الرحمن یہ جو ہے بہت ہی شعر پعدہ کریں انشاءاللہ ہوا الرحمن الرحیم سیم تنگ یہاں پر بھی نون کو رو سے ملائیں حمدت البس علامہ شمسیہ نہیں پڑھا جائے گا رو کو بھاری رکھیں فتحہ ہے دونوں جگہ رحمان اور رحیم دونوں جگہ رو بھاری ہوگا ہے رہ نہ پڑھیں رحمان رحیم نہیں ہوگا رحمان رحیم اس طرح ہوتا ہے ہوبر رحمان اور رحیم یہاں پر بھی ہا بہت ہی شعر پھوگا حیم مین پر عارضی سکون لگے گا تو وقف کریں گے عارضی سکون بھی لگ رہا ہے اس سے پہلے ایک کیا ساکن ہے جو حروف مد ہے تو ہم اس ہا کو دویا چاریا چھے حرکہ لمبا سٹریچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک ہوا اللہ الَّذی لَا اِلَهَ اِلَّا هُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ ہوا الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ہوا اللہ الَّذی لَا اِلَهَ اِلَّا هُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْوِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ فائن اب اس کو دیکھتے ہیں ہوا اللہ الَّذی سیم ٹنگ جس طرح ہم نے آئے نمبر ٢١ میں شاید دیکھا ہے یا ٢١ میں سیم تھا ہوا اللہ الَّذی اسی طرح یہاں پر بھی ہوا اللہ الَّذی وَاو کو لَام الْجَلَالَةَ سے ملائیں گے لَام الْجَلَالَةَ بھاری ہوگا کیونکہ وَاو پر فتحہ ہے الَّذی کا حمدت الوصل نہیں پڑھا جاتا یہاں پر ہا کو لام سے ملائیں گے ذال کو بزنگ ساؤنڈ کے بھی نہ پڑھیں گے ہوا الَّذی نہیں ہوتا ہوا اللہ الَّذی نہیں ہوتا ہوا اللہ الَّذی ذی ذی زبان کی نوک واہر نکالیں جو اوپر کے دانت فرنٹ کے جو ٹیٹس ہیں سیزر ٹیس سنای علیہ اس کے کارنرز پر رکھے اس کو عدا کریں گے انشاءاللہ ہوا اللہ الَّذی لَا الَّهَ الَّهُ لَا الَّهَ یہاں پر بھی سیم تینک ہے لام کو چار سے پانچ حرکہ رکھ سکتے ہیں مدل جائز مفصل ہے حمزہ نیکسٹ ورڈ کی شروع میں ہے یا ہم اس کو جو ہے دو حرکہ لمبا مدل اصلی کے طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لَا الَّهَ الَّا اسلام کو بھی دو حرکہ لمبا سٹرچ لیکن تجدید ہے تو ہوایا ہے اگر یہ واؤ کو الملک الملک سے ملانا ہے تو یہ حمزہ الوصل جو الملک کا ہے وہ نہیں پڑھیں گے ہم اس طرح کنٹینیو کریں گے اگر ہم پر سٹاپ کریں گے جیم ہے وقف الجائز ہے تو اس کو سیم اسی طرح کہ واؤ پر ساکن لگ جائے اس سے پہلے دو مہ ہے تو کیا ہوتا ہے حروف مد بن جاتا ہے فتحہ ہے تو کیا بنتا حروف اللین تب آپ کو ہوا پڑھنا ہوتا اب ہے حروف المد کیونکہ اس سے پہلے دو مہ آ گیا تو پڑھیں گے ہوا دو حرکہ لمبا ہوا اللہ 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 الملک القدوس السلام المؤمن الملک الملک دیکھیں ایک ایک حرکہ ہی ہے لام پہ قلقلہ نہ کریں اور اس کو ال ال نہ پڑھیں الملک القدوس کاف کو لام سے ملا رہے القدوس کا حمزت الوصل نہیں پڑھتے ہم کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے نا الملک القدوس یہ جو قوف اس کو خونا پڑے خدوس نہیں ہوتا قو 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 قسل حلق سے سوری قسل لسان سے پڑھیں گے ادن الحلق سے عدا نہیں کریں گے یعنی ہمارے زبان کے آخری حصے سے پڑھیں گے حلق کے پہلے حصے سے اگر ہم نے اس کو پڑھا تو وہ خو ہو جائے گا ہمیں پڑھنا ہے قو قو زبان کی جڑ اوپر کے نرم تالو پہ لگے گی اس لئے نرمی سے اس کے آواز آتی ہے قو قیق وہ آواز جو لٹرہ خو کی ہے دیکھیں وہ بہت ہی تیز ہوتی ہے بہت ہی دسٹربنگ کائنڈ آف ہوتی ہے نا دیکھیں اس طرح جیسے سکریچ کر رہا ہو کوئی گلے کو سکریچ کرتے نا اندر سے اس طرح اس طرح کی آواز آتی ہے لیکن وہ اس میں نہیں آئے گی ہم اس کو پڑھیں گے الملک القدوس دال کو دو حرکہ لمبا تمہ کے بعد واہ ساکین حروف مد ہے قدوس السلام یہ سین کو السلام کے سین سے ملا رہے ہیں السلام کا حمدت الوصل نہیں پڑھا جائے گا درمیان میں آیا ہے اور لام شمس یا تو ایسے بھی نہیں پڑھا جاتا اس پہ ساکین بھی نہیں ہے تو نہ پڑھیں القدوس السلام میم کو اب المؤمن کے لام سے ملا رہے ہیں السلام المؤمن حمزہ پہ جھٹکا دیں یہ جو واو نیچے ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا یہ جو حمزہ ہے نا یہ کبھی واو کے اوپر آتا ہے کبھی ایک علف کے اوپر آتا ہے کبھی یا کے اوپر آتا ہے ہم اس علف اور یا کو نہیں پڑھتے یہ حمزہ کو پڑھتے ہیں السلام المؤمن یہ نون کو اب المہیمن کے لام القمریہ سے ملا رہے ہیں المؤمن المہیمن آئی کی آواز آئی یہ مہینی ہوتا مہیمن یہ نون کو العزیز کے لام سے ملا رہے ہیں حمدت الوسط نہیں پڑھا جا رہا المہیمن العزیز الجبار اب العزیز کا زا جو ہے الجبار ہو کے لام سے ملایا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو عزا ہے نا اس میں آتی ہے بزنگ ساؤنڈ العزیز زی زی لیکن دال میں نہیں آتی جو یہاں لذی کا دال تھا اس میں نہیں آتی المہیمن العزیز عین کو کلیر ضرور رکھیں عزیز الجبار المتقبیر سیم ٹنگ یہاں پر بھی جبار رب بھاری ہوتا ہے دمائیہ ہے اب یہ روکو المتقبیر کے لام سے ملائیں حمزت الوسط نہیں پڑھا جائے گا جبار المتقبیر فائن یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے صفات ہیں کتنے نام ہیں اور سارے شروع ہو رہے ہیں ال سے کیونکہ یہ اسم ہے اسم کسی کہتے ہیں ناؤن کو اسم ہر ایک اسم شروع ہو رہا ہے ال سے اور اس کو جب ہم الگ سے پڑھیں گے تو ہم اس کو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتقبیر اس طرح پڑھتے ہیں لیکن آپ ملا دیں ساروں کو حمدت الوسط ہر ایک کی کینسل ہوتے جائیں گے المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتقبیر ہم نے سب کو ملا دیا اور حمدت الوسط کو اگنور کر دیا طعا ہے وقف المطلق ہے سٹوپ کرنا absolutely correct ہے تو سٹوپ کریں یہاں پر رو پر ساکن لگائیں جیسے رو پر ساکن لگے گا تو رو ساکن کی رولنز کو یاد رکھیں کہ رو ساکن سے پہلے کلیٹر پر کسرا ہو تو رو ساکن لائٹ ہوتا ہے اب باپے کسرا ہے تو اس کو لائٹ پڑیں گے المتقبیر متقبیر بیر روحہ بھی نہیں ہوگا المتقبیر سٹوپ کر دیں فائن اب کیا ہے سبحان اللہ عم یشرکون سبحان باپے قلقلہ ہوگا ساکن ہے سبح سبح اس طرح پلٹائیں آواز کو سبحان حبوتی شار نون کو لام الجلالہ سے ملا رہے سبحان اللہ لام الجلالہ بھاری کیونکہ نون پہ فتحہ ہے عم عین کلیر می مشدد دو حرکہ لمبہ غنہ ہوگا دو حرکہ لمبہ سٹریچ بھی ہوگا کیونکہ فتحہ کے بعد علف آیا ہے عم یشرکون یشرکون نون پہ ساکن لگے گا وقف کر رہے ہیں عرضی سکون لگ رہے ہیں اس سے پہلے حروف مد ہے تو اس کاف کو دو یا چار اچھے حرکہ لمبہ سٹریچ کریں گے ایکارڈنگ تو مدل عادد لسکون انشاءاللہ اب سعید کو اگر رسائد کریں گے غور کریں سارے رولنگز پہ سرے رہے ہیں ہم سرکون ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشرکون ہوا اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم ہوا اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى ہوا اللہ کو لام الجلالہ سے ملا رہے ہیں ہوا اللہ لام الجلالہ بھاری کیونکہ واؤ پر فتحہ ہے یہاں کو الخالق کے لام القمریہ سے ملا رہے ہیں حمدت الوصل نہیں پڑھا جائے گا اب یہاں دوبارہ سے الاسماء الحسنى کی نام اس کی صفات آ رہے ہیں الاسماء الحسنى آ رہے ہیں تو ضرور حمدت الوصل اگنور کریں گے اگر ملا کر پڑھ رہے ہیں دیکھیں یہ خوریا قوف میں ڈفرنس ضرور رکھیں گے کیونکہ یہ خور حلق کا لیٹر ہے حروف الحلقی ہے یہ قوف حروف اللسان ہے زبان کا لیٹر ہے اس کو خالقو نہ پڑھ دیں کہ دو خور بھی سیم لگنے لگیں اور نہ تو اس کو قولقو قولقو پڑھیں کہ دونوں کو قوف پڑھ دیں اس کو خور پڑھیں اس کو قوف پڑھیں دونوں بھی ہیوی ہیں بھاری لیٹرز ہیں بھاری پڑھیں خالقو نہیں ہوتا خاہ نہیں ہوتا خوہ ہے بھاری ورف ہے دیکھیں قوف کو اب لام سے ملا رہے ہیں حمزت الوصل الباریو کا نہیں پڑھا جائے گا الباری باکو دو حرکہ لمبہ رو دیکھیں کسرہ کے ساتھ آیا ہے لائٹ کریں اس کو بھاری پڑھیں اور یہاں دیکھیں حمزہ یا کے اوپر آیا ہے المؤمنوں میں حمزہ واو کے اوپر آیا تھا اب یہاں حمزہ یا کے اوپر آیا ہے ہم اس واو کو اور اس یا کو نہیں پڑھیں گے اس حمزہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ فائن الباری اب یہ حمزہ ملائیں گے لام سے المصورو لہو المصورو سو دبھاری ہوگا مسووی نہیں پڑھیں گے مسو 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 مصورو ربھاری لہو ہاں کو اب لام سے ملا رہے ہیں الاسماء کا جو لام ہے اس سے لہل اسماء الحسن اب یہاں کونسا مد ہو رہا ہے یہاں مد الواجب متصل ہو رہا ہے متصل اور موفصل کا تو آپ کو ڈیفرنس پتائی ہوگا موفصل یعنی الگ الگ یہاں جو لا الہہ تھا حروف مد اور حمزہ الگ الگ تھے دوسرے یعنی دور تھے اور الگ الگ ورڈز میں تھے حمزہ جو ہے نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آیا تھا لیکن یہاں دیکھیں متصل یعنی اٹیچ سپریٹڈ نہیں اٹیچ ہوا یعنی ملا ہوا جڑا ہوا ہے یعنی اسی ورڈ کا حصہ ہے اسماء کا حصہ ہے تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں آنے کی وجہ سے یہ مدل واجب متصل ہے سائن بھی دیکھیں ڈیفرنٹ ہے یہاں لہر والا مد تھا یہاں ایجس والا مد آیا ہے کائنڈ آف کارنرز جو ہوتے ہیں وہ آیا ہے تو اس کو اب ہم چار سے پانچ حرکہ لمبا کریں گے الاسماء الحسناء حمزہ کو اب لام القمریہ سے ملائیں گے الحسناء کے حسناء کا ہا بہت ہی شارپ پڑیں گے ہا حیحو اس طرح شارپ ہوتا ہے حسناء اب یہاں نون پہ کھڑی فتحہ ہے لیکن اس کو ہم کھڑی فتحہ نہیں کہیں گے آپ بتا سکتی ہیں یہ کیا ہے چیٹ بوکس میں لکھیں ہم نے مد الاصلی کے اندر دیکھا تھا کھڑی فتحہ کے بعد جب یا آ جائے تو اس کو ایک نام ہم نے دیا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو آپ چیٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں جی یاد نہیں آ رہا کسی کو فتحہ کے بعد یا آ جانا مطلب الف مقصورہ ہے نا الف مقصورہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا جی ماشاءاللہ واری گود سسٹر آپ نے ٹھیک لکھا الف مقصورہ ہے فتحہ کے بعد یہ آیا ہے دو حرکہ لمبا کر کے وقف کریں گے یہ جو لٹر تو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تو کیا ہے وقفل مطلق ہے ایبسولیوٹ سٹاپنگ سٹاپنگ اس بیٹر سٹاپ کریں گے تو بھی یہ حسنا دو حرکہ ہی لمبا ہوگا اوکے یوسبیحو لہو یوسبیحو یہ ہے بہتی شار یوسبیحو بڑے میننگ چینج ہو جائے گی بے معنی ہو جائے گا یوسبیحو لہو ہا کو دو حرکہ لمبا ما فی ما کو ٹو کاؤنٹ سٹریچ فتحہ کے بعد فی فاک کے بعد یا ساکن آیا ہے لیکن یا ساکن کے اوپر ساکن کا سائن نہیں ہے کیونکہ یہاں التقائی ساکن ہے ان کی رولنگ اپلائی ہو رہی ہے حروف امد کے بعد نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے حمزت الوصل سے تو حروف امد کینسل ہو جائے گا آپ کو آسانی سے سمجھنا ہے تو ایک متحرک لیٹر کے بعد یعنی جو بھی لیٹر جس پہ کوئی فتحہ دمہ کسرا ہو متحرک لیٹر کے بعد نیکسٹ ورڈ اگر شروع ہو ساکن سے یا تجدید سے دیکھیں یہاں پہ ساکن اور تجدید آ گیا تو درمیان کے ایسے لیٹرز جن پہ کوئی حرکہ نہیں جیسے یا یہ حمزت الوصل یہ علام شمس یا ایسے لیٹرز جن پہ کوئی حرکہ نہیں وہ کینسل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب کوئی علامت نہیں تو کوئی آواز بھی نہیں if there is no sign there is no sound فا کو ڈائریکلی سین سے ملائیں السماواتی کا حضرت الوصل علام شمسیہ بھی نہیں پڑھا جائے گا ما فی السماواتی میم اور واو کو دو دو حرکہ لمبا کیونکہ سٹاننگ فتحہ ہے یہاں پر بھی حسنہ پر بھی سٹاننگ فتحہ تھا لیکن اس کے بعد یا آگیا تھا اس لئے علیف مقصورہ ہے لیکن یہ سٹاننگ فتحہ یہ کھڑی زبر ہی ہے علیف صغیرہ ہے فی السماواتی والارض وال واو کو لام سے ملائیں الارضی کا جو لام ہے اس سے ملائیں گے حمدت الوصل الارضی کا کینسل ہو جائے گا والارض اور ساکن بھاری پڑھیں اور دوت پر جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہم پلٹائیں گے نہیں اس کے مخرج پر زبان تھوڑی دیر تک ویسے ہی رہے گی ارب 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 ایک ہے ام ریپیٹنگ یہ سو مئنے ٹائم تاکہ آپ اس کو پلٹائیں نہیں اس کو ارض نہ پڑھیں کہ قلقلہ ہو جوڑے دال کی طرح ساونڈ کرے گا والارض فائن وہو والعزیز الحکیم وہو ایک ایک ہرے کا سارے لیٹرز وہو نہ پڑھیں وہو واو کو العزیز کے لام القمر یا سے ملا رہے ہیں حمدت الوصل نہیں پڑھا جائے گا وہو والعزیز عین کلیر دیکھیں دونوں جگہ زا آیا ہے اس میں آتی ہے بزنگ ساونڈ سیٹی کے آواز کہتے ہیں اردو میں لیکن انگلش میں بزنگ کیونکہ وہ بز کی ساونڈ آتی ہے زا کی وہو والعزیز زا کو اب الحکیم کے لام القمر یا سے ملا رہے ہیں حمدت الوصل نہیں پڑھا جائے گا وہو والعزیز الحکیم حا بہت اشار حکیم کا مطلب نہیں ہوتا حکیم کا ہی مطلب ہوتا اس لئے حا پڑھیں گے حکیم میم پر عرضی سکون لگے گا تو انشاءاللہ وقف کریں گے مطلب عرضی سکون بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہوا اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنى يسبیح لہو ما في السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم الحمدللہ we have completed learning the tajweed of these three ayahs surah حشرة انشاءاللہ ابسکی practice بھی کریں گے آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ رکھ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو انکرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عمّا یصیفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکر واللہ خیر